اس مارڈیول میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ میکل رائے کے ایم سائیکل کے پروسیس کون سے ہیں اس پر تفصیل روشنی ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا اوورال ویو دیکھ لیں کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں لوپ سسٹم ہے اور کس طرح سے نالج پروڈکشن سے لے کے اس کی پھر آرگنیزیشن ہوتی ہے اس کے بعد اس کی انڈیگریشن ہوتی ہے اس کے بعد ایک ڈسٹیبیوٹڈ نالج بیس بنتی ہے اور اس کے بعد بزنس پروسیسنگ انوائرمنٹ میں اس کا یوز ہوتا ہے اور وہاں سے نیا نالج جنریٹ ہو کے دوبارہ نالج پروڈکشن کی سٹیج پر آ جاتا ہے تو ان سارے فیزز کو ہم اگر تفصیل سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہے نالج پروڈکشن پروسیسز اس میں آپ یہ دیکھئے اس میں ہمارا واسطہ ان ٹرم سے پڑا فارمولیٹ پرابلم کلیم کہ سب سے پہلے ایک پرابلم کلیم فارمولیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو سٹیپ سے وہ تین ہیں انڈیویجوال اور گروپ لرننگ انڈیویجوال اور گروپ لرننگ اس آرگنیزیشن کے اندر ہو رہی ہے اس کے بعد نالج کلیم فارمولیشن ہوتی ہے اس کے بعد انفرمیشن ایکوزیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد کا جو سٹیپ ہے وہ ہے کوڈیفائیڈ نالج کلیم کہ نالج کو کوڈیفائی کرنے کے بعد ایک کلیم کے سورت میں سامنے آتا ہے اور اس کے بعد جو بھی نالج کلیم ہمارا بنا اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے انہی سٹیپس کو ہم تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انڈیویجوال اور گروپ لرننگ is the first step in organizational learning knowledge is information until it is validated تو ویلیڈیشن کے بغیر وہ information تو ہے لیکن نالج کا درجہ اختیار نہیں کرے گا نالج کا درجہ کب اختیار کرے گا کہ جب وہ ایویلیویشن کے اور ویلیڈیشن کے process کو پورا کرے گا knowledge claim ویلیڈیشن involves codification of knowledge also information acquisition is a process to acquire information from external sources for example competitive intelligence subscription services library services research initiatives think tanks consortiums and personalized information services اب یہ جو مثالیں ہیں یہ external sources ہیں کہ دنیا میں کہیں سے بھی اس organization کو knowledge کی ضرورت ہے تو وہ اس کو حاصل کر لے تو یہ library services اور subscription services اور اس طرح سے کچھ paid ہیں کچھ free ہیں اس طرح سے کچھ think tanks ہیں کہ جہاں سے information مل سکتی ہے تو وہاں وہاں سے information حاصل کرنے کا جو process ہے اس کو information acquisition کہا گیا یہاں پہ آپ دیکھئے کہ knowledge claim کا جو evaluation process ہے اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے اب جیسے knowledge production ہے تو knowledge production سب سے پہلا step اور knowledge production کیسے ہوگی information ہمیں چاہیے ہوگی information about what information surviving knowledge claims کہ knowledge claim جو ہمارے سامنے آئے اس میں سے survive کون کون سا کیا اس کے بعد knowledge claim جو ہمارے سامنے آئے وہ falsify کون کون سے ہوئے یعنی غلط قرار دئے گئے اور اس کو ہم نے اپنے سسٹم سے نکالنا ہے اس کے بعد undecided knowledge claims بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی decision ہونا باقی ہے اور جب تک ان کے بارے میں decision نہیں ہوگا کہ either they are surviving اور they are falsified اس وقت تک وہ سسٹم میں رہیں گے لیکن اگلے step پر نہیں جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس سارے process کے بعد ایک organizational knowledge asset ہمارے پاس آئے گا اسی بات کو اور انداز میں دیکھئے ہمارے سامنے کچھ terms آتی ہیں جیسے problem claim formulation یہ کیا ہے it is an attempt to learn and state the specific nature of the detected knowledge gap یہ knowledge gap کو identify کرنے کے لیے اور پھر اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی manifestation کے لیے سامنے آتا ہے اسی طرح سے دوسری term ہے knowledge claim formulation it is a response to approved problem claims via information acquisition and individual and group learning اب information acquisition اور individual and group learning یہ دو process ہیں ان کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو ہے وہ problem claims کا ایک response آئے گا جسے ہم knowledge claim formulation کہیں گے new knowledge claims are tested and evaluated via knowledge claim evaluation process اب یہ ایک اور term ہے اب یہ ہے کہ knowledge claim evaluation process کے اندر سے گزرے گا وہ claim اور اس کے بعد وہ ثابت ہوگا کہ یا وہ falsify ہوگا یا وہ sustain کرے گا اور اس میں دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ knowledge production کس طرح سے ہو رہی ہے کہ knowledge production سے ہم جائیں گے organizational knowledge کی طرف اور organizational knowledge جو ہے وہ knowledge integration کے مرحلے کی طرف جائے گا اور یہ integration ہو کیسے رہی ہے اس کی چار صورتیں ہیں سب سے پہلے تو broadcasting ہے کہ آپ اسے share کریں گے سب کے ساتھ ایک broadcast کریں گے سارے لوگ اسے دیکھ سکیں گے اس کے بعد searching ہے اس کے بعد teaching ہے آپ اس کو teaching یا training courses کا حصہ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ knowledge کو کسی ایسے format میں رکھتے ہیں کہ وہ shareable ہوتا ہے اور knowledge sharing کا جو process ہے وہ انجام پاتا ہے موسیقی موسیقی